آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا یہ ڈالتے ہیں نظر دن بھر کے کچھ اہم خبروں پر کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندھی نے پال کے خاندان سے ملاقات کے جنہیں جنگلی ہاتھی نے ہلاک کر دیا تھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ حرصے سے انسانوں اور جانوروں کے تناظر کی وجہ سے ان سانیہات کا سامنا کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس لئے میں یہاں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں بات کرنے آیا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو کھو دیا ہے ہم نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ بلا تاخیر معاف زادہ کریں سوٹ مزید کی پہر جوڑو نیازی آترا اور نے یہاں اور کیاہی زیادہ کرنے کو ہمیں گے کیا کہ میں نے کچھ دیا ہے جوڑو نیازی رہے کرنے کے لئے اور اس کو شکریہ سے ہمیں گے ہم نے کہا کہ وہ بلک کیا ہوں کہ وہ بے نسانوں کو پہر جاہاں ہمیں گے اور نہیں نہ کیاہاں سے تکاہ یہ ہے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا کہ اس ملک میں 3G, 2G اور 4G پارٹیاں ہیں 2G کا مطلب گھوٹالہ نہیں ہے 2G کا مطلب ہے 2 جنریشن پارٹی ان کا لیڈر چار نسلوں تک نہیں بدلتا اگر کوئی آتا ہے تو آگے چل کر وہ اپنے قسمت سے ملیں گے بہت سے لوگ جنہوں نے اس طرح کی قسمت کا سامنا کیا ہے آج بی جے پی میں شامل ہو کر جمہوریت کے سفر میں شامل ہو رہے ہیں 2G, 3G اور 4G پارٹیاں ہیں 2G سے مطلب آپ 2G گھوٹالے سے نہیں ہیں 2 جنریشن پارٹی, 3 جنریشن پارٹی, 4 جنریشن پارٹی چار چار پیڑی تک نیتا نہیں بدلتا ہے چار چار پیڑی تک نیتا نہیں بدلتا ہے کیوں بھائی دیش کے کسی یوہ میں قوت نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ناجی وہ نہیں بڑھ سکتا تھوڑا آگے بڑھ گیا تو اس کا حسر کر دیں گے ہمارچل پردیش کو لے کر انتخابی کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اس سلسلے میں جانکاری دینے کے لیے چیف ایکشن کمیشن راجیف کمار نے آج ایک پیس کونفرنس کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم دوہزار چوبیس کے پیرلیمانی انتخاب اور ریاستی اسمبلی انتخاب اڑشا وغیرہ کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کمالنات کے بی جی پی میں شامل ہونے کی قیاس آرائیوں پر کانگریس لیڈر دیگو جیسنگ نے کہا کہ میں کمالنات سے مسلسل بات چیت کر رہا ہوں کانگریس قیادت مسلسلوں سے بات کر رہی ہے ان جیسا شخص جس نے کانگریس سے شروعات کی جسے ہم سب مانتے تھے اور اندرہ گاندھی کے تیسے بیٹے کے طور پر انہوں نے ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیا ہے وہ کانگریس کے ستون رہے ہیں انہیں کون سا ہوتا نہیں ملا مرکز میں کابینہ اے آئی سی سی میں جنرل سیکریٹری ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر اور وزیرعالہ انہیں سب کچھ ملا مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے کمالنات جی جیسا رکھتی جنہوں نے کی شروعات کانگریس سے کی اور جنہیں ہم سب اندرہ جی کا تیسرا سپتر مانتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیا ہے کانگریس کے ستم رہے ہیں کون سا پردو نے نہیں ملا کینر میں منتری منتری اے آئی سی سی میں مہا منتری پردیش کانگریس کمیٹی ادھر مکہ منتری سارے پردو ان کو ملے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارٹی چھوڑے گا جھارکھنڈ کے وزیراعلا چمپی سورین نے دہلی میں کانگریس صدر ملک آرزن کھڑگے سے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعلا چمپی سورین نے کہا کہ ہم نے ملک آرزن کھڑگے سے ملاقات کی ہے جب ان سے کانگریس ایم ایل اے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ نہیں ہوا وہ سب ان کی پارٹی کے بارے میں ہے اور وہ اس پر بات کریں گے ہمارا سشٹے چاپ بیٹھ ہوا سرکار گٹھن کرنے کے بات پالا دن ہم ڈلی بھی آئے ہیں اور ہمارا سشٹے چاپ بیٹھا ہے اور باقی بات ہم لوگ کا باج میں ہوگا اس کا لئے ہم لوگ سیکنڈ ٹائم میں ہوگا بات ہمارا سب نہیں ہوا ہے ہم نے سشٹے چاپ بیٹھ کرنے آیا ہے وہ ان کا دل کا بات ہے اور آپ لوگوں نے وہ بات کر لے گی بھتی جا جید پوار کے ذریعے ان سی پی چھننے سے افسردہ 83 سالہ شرط پوار نے ایک بار پھر سے نئی سیاسی پاری کھیلنے کا اعلان کیا ہے شرط پوار کا کہنا ہے کہ اب وہ نئے سیرے سے شروعات کریں گے پارٹی اور اس کے انتخابی نشان کے چھننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے کارکنوں کے ساتھ نئے سیرے سے ایک بار پھر ہم نئی شروعات کریں گے جمع کشمیر کے پونچ میں پیر پنجال رینج پر شدید برباری ہوئی ہے جس کا یہ خوبصوت ویڈیو سامنے آیا ہے آپ بھی دیکھیں مشہور گیت کار گلزار اور سنسکت کے سکولر جگت گرو رام بھدر اچاریہ کا نام علم پیٹ ایوارڈ کے لئے نامزد کیا گیا ہے گیان پیٹ سیلیکشن کمیٹر نے ہفتے کو اعلان کیا کہ ان دونوں کو اٹھاونویں گیان پیٹ ایوارڈ سے نوازا جائے گا دراصل گلزار پہلے ہی ہندی سینیما میں اپنے کام کے لئے جانے جاتے ہیں ان کا شمار اس دور کے بہترین اردو شاعروں میں ہوتا ہے اس سے پہلے انہیں دوہزار دو میں اردو کے لئے ساہیت تیکرڈوی ایوارڈ دوہزار تیرہ میں دادہ ساہیت فالک ایوارڈ اور دوہزار چار میں پد مبھوشن اور کم از کم پانچ قومی فلم ایوارڈ مل چکے ہیں ہندوستانی خواتین ٹیم نے بیڈمنٹین ایشیا ٹیم چیمپینشپ کا خطاب جیت لیا ہے نوجوان انمول خراب نے ایک بار پھر شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی جیت میں اہم کردار ادا کیا ہے ہندوستان نے ایک سنسنی خیز فائنل میں تھائی لینڈ کو دو تین سے شکست دے کر اپنا پہلا تلائی تمغا جیتا پی بی سندھو کی قیارت میں ہندوستانی خواتین کی ٹیم کے نوجوان اور متحرک گروپ نے تھائی لینڈ کے امیدوں پر پانی پھیر دیا اور دو بار کانسے کا تمغا جیتنے والی تھائی لینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی فیلحال خبرنامہ متنا ہی ہے ہمیں دیجئے جازت اور تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں عالمی سہارا